اعوذ باللہ من الشہد وان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لئے دلی سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جیسے کہ آپ سبی کو پتائی ہوگا کہ دلی کے اپچناوں میں خلیل آباد سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے کانگریس اور جنتہ پارٹی کے نمائندگوں کو وہاں سے اہرا کر ایک نئی تاریخ کا اعلان مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اب وہاں کی دلی کی سرزمین پر اپنے پرچم کو لہرہ کر کر دیا ہے ہاں جی ہاں خلیل آباد میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بائی الیکشن میں وہاں پر اپنے امیدوار کو کامیاب بنایا ہے جی ہاں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے امیدوار خلیل آباد سے جیت چکے ہیں اور ان کی جیت کا ڈنکہ اب پورے دلی میں بجتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی ڈنکے کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے دلی کی سرزمین پر اپنے پیروں کو وہاں پر پرکا دیا ہے اور آنے والے ہر چھوٹے بڑے الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی نمائدگی وہاں سے کی جائے گی کیونکہ آج دلی کی سرزمین پر جس طرح سے بہرشترہ صددین عویسی صاحب نے خلیل آباد میں ایک نئی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے وہاں سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے امیدوار نے ایک بڑی جیت کا اعلان کیا اور وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اربیند کیزری وال کی پارٹی کو ہرا کر خلیل آباد میں ایک وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پرشم کو لے رہایا ہے جی ہاں وہاں کے دلی کے خلیل آباد بائی الیکشن منسپل کارپوریشن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اپنے نمائدگوں کو میدان میں اتارا تھا اور وہاں پر مجلس کے سدر بیرسٹر صددین عویسی صاحب کی نمائدگی پر مجلس کے جو امیدوار تھے ان کو وہاں پر دھماکے دار جیت درج ہوئی ہے تو آپ سم مل کر ایسے ہی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دیں اور مجلس سے جڑیویں چھٹی بڑی خبروں کو دیکھنے